لو دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے روچک باتوں میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے جیووں کے بارے میں کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں جو مننے کے بعد بھی جیوی ترہتے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا تو آئیے شروع کرتے ہیں اس لسٹ کو اور جس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اب چلیے آگے بڑھتے ہیں نمبر ٹین پہ آتے ہیں کوکروچز جی ہاں کوکروچز ایک کیڑے ہوتے ہیں انسیکٹ ہوتے ہیں جو کی بلیٹوڈیا آرڈر کے ہوتے ہیں جس میں ٹرمائٹس بھی سامل ہیں لگ بگ 30 اسپیسیز ہوتی ہیں کوکروچز کی 4600 میں سے جو کی ہیومنز کے ساتھ رہتی ہیں یعنی ہمارے باتاورن میں رہتی ہیں کچھ سپیسیز اس میں سے اچھی پیٹس بھی ہوتی ہیں ان کے بہت سارے گروپ ہوتے ہیں اور یہ بہت پرانے گروپ کے ہیں جو کی جی انسیکسٹرز ہوا کرتے تھے لگ بھگ کیر بونیا فیورس پیریڈ میں 300 سے 350 ملین ایئرز پہلے کی بات ہے یہ بہت ہی کومن اور بہت ہی مجبورت کیڑے ہوتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہے تھنڈی سے تھنڈی جگہ سے لے کے گرم سے گرم جگہ تک بھی پائے جاتے ہیں اور رہ سکتے ہیں حالانکہ گرم جگہ پہ پائے جانے والے کوکروچ کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں میڈا گاسکر کوکروچز ان کی سب سے بڑی سپیسیز ہیں یہ ہے بھی بہت ٹف ہوتے ہیں ٹف سے مطلب ہے کہ ان کا سر کٹنے کے بعد بھی یہ کافی سمیں تک جیویت رہ سکتے ہیں اس کا کئی بار دیکھا گیا ہے لگ بھگ ایک ہفتوں تک یہ جو ہے اپنے سر کے بینا بھی جندہ رہ لیتے ہیں اور یہ ہے پورا مومنٹ کرتے ہیں جیسے کہ ادھر ادھر بھاگنا سب کچھ تو یہ بھی ان لسٹ میں نمبر دس پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں نمبر نو پہ آنے والی ہنی بی یعنی مدومکھیوں کی یہ ایک سوشل فلائن انسیکٹ ہیں جو کی اپس بی کلیٹس کے ہیں جو کی یوریسیا سے سممند رکھتے ہیں یہ ہے کلونی بنا کے رہتے ہیں جس میں ان کا بہت بڑا نیشٹ ہوتا ہے اور یہ ہے بہت زیادہ سوشل بھی ہوتی ہیں ان کا مین کام ہوتا ہے ہنی بی کا انہیں اس لئے ہنی بی کہتے ہیں کیونکہ یہ سہد بناتی ہیں اور ان کا جو نیشٹ ہوتا ہے چھتہ ہوتا ہے وہ موم سے بنا ہوتا ہے یہ خوب سارا سہد بناتی ہیں فولوں کا رسٹیوز کے اور اسے سٹور کرتی ہیں اور اس لئے کئی جانور اور دوسری سپیشز ان کے سہد پہ پیچھے بھی رہتے ہیں جیسے کی ہنی بیجر بھالو اور ہم انسان خود ان کے ہنی کے لئے ان کا سکار کرتے ہیں ہنی بی کی لگ بھگ 43 سب سپیشز ہوتی ہیں یہ بھی بینا سر کی جیویت رہ سکتی ہیں کئی بار دیکھا گیا ہے کہ بینا سر کے یہ پورا مومنٹ کرتی ہیں ادھر سے ادھر اور یدی آپ ان کو گیلے پانی میں رکھ دیں یعنی پانی میں سرفیس پہ رکھ دیں تو یہ جب تک کی سوکھے سرفیس پہ نہ آ جان جب تک ادھر ادھر منڈراتی رہیں گی تو یہ بھی اس لسٹ میں نمبر نو پہ آتی ہیں نمبر آٹ پہ آتے ہیں ٹرٹلز یعنی کی کچھوے یہ ایک آرڈر ہے ریپٹائز فیملی کے جن کو کی ان کے سیل یعنی کبچ کے بلیے جانا جاتا ہے حالانکہ اس سمیں صرف دو اسپیشز ہیں ٹرٹلز کی جس میں ان کی گروپ کو ڈیوائیٹ کیا گیا ہے ایک ہوتے ہیں پلی یوروڈیرا جن کو ہم کہتے ہیں سائٹ نیک ٹرٹل اور دوسرے ہوتے ہیں کری پٹروڈیرا جنہیں ہم کہتے ہیں ہیڈن نیک ٹرٹلز لگ بھگ تین سو ساٹ اسپیسیز ہیں ٹرٹلز کی اس سمیں یعنی کی پندرہ سو اے ڈی کے باد جس میں کی ٹورٹائز اور ٹیرے پینز بھی سامل ہیں یہ بھی بینہ سر کے جیویت رہے سکتے ہیں کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ان کا سکار کرنے کے باد ان کا کبچ اتاننے کے باد بھی ان کے ہاتھ پیر ہلتے رہتے ہیں اور جہاں تک کی ان کو ماننے کے باد ان کا دل بھی نکال کے دیکھا گیا ہے تو وہ بھی کافی دیر تک دھڑکتا رہتا ہے چلیے دوستو اب بڑھتے ہیں نمبر سات کی طرف دوستو اب نمبر سات پہ آنے والے چکن کے بارے بات کرتے ہیں یعنی کی مرگا یہ ہے ایک دومیسٹک سب سپیسیز ہے برڈ کی ان میں جو ہے روشٹر اور کوک ایڈلٹ میل برڈ کو کہا جاتا ہے ان کو کو کوک فائٹ کیلئے بنایا گیا تھا اصل میں جب سے پہلے ان کو بنایا گیا تھا تو وہ کوک فائٹ کیلئے انٹرٹینمنٹ کیلئے بنایا گیا تھا حالانکہ بعد میں ان کو فوڈ یعنی کی بھوجن کی طور پر دیکھا جانے لگا ہیلیسٹک پیریٹ سے جو کی 4th سے 2nd سنچری بی سی میں ہوا کرتا تھا آج کل کے سمیے میں چکن کو مین کھانے کی طور پر ہی رکھا جاتا ہے چاہے وہ میٹ ہو چاہے وہ ایگ ہو اور جہاں تک کی بات کرتے ہیں ان میں بھی وہ خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ بھی بینا سر کے جیویت رہ سکتے ہیں جی ہاں کیونکہ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق اگر چڑیا کا نیچے کا بھاگ یعنی کی چیسٹ پارٹ بلکل صحیح ہے تو چیسٹ پارٹ صحیح ہونے کی وجہ سے اس کا برین اور سیریبلم جو ہے ہو سکتا ہے کی ایک ساتھ جڑا رہے اسے کوئی نقصان نہ ہو جس کی ویسے چکن کا جو بیسک موٹر فنکسن ہے اور جو سانس لینے کی قابلیت ہے وہ جیویت رہتی ہے کرتے ہیں نمبر چھے پہ آنے والے اوکٹوپس کی اوکٹوپس ایک ہلکے فل کے سریر والے آٹھ ہاتھو والے جانور ہوتے ہیں جو کی اوکٹوپورڈم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یہ لگ بھگ تین سو اسپیسیز ہوتی ہیں اور انکا گروپ اسکوائٹ اور کٹلفز کے ساتھ گنا جاتا ہے اوکٹوپس کی دو آنکھے اور آٹھ ہاتھوں کے بیچ میں سینٹر جو ہوتا ہے وہاں پہ ایک چونچ یعنی کی بیگ ہوتی ہے اپنے سوفٹ باڈی ہلکے فل کے سریر کی ویسے یہ ہے اپنا آکار کافی بڑا اور کافی چھوٹا بھی کر لیتے ہیں اور کئی بار دیکھا گیا ہے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے گیپ میں سے بھی ادھر جانے کی چھمتہ رکھتے ہیں اوکٹوپس کا بھی اگر ایک ہاتھ کٹ دیں اس کے بعد ان کی پوری بڈی مومنٹ کرتی رہے 10 ایسے جانور جو مر کے بھی جیویت رہتے ہیں کا پہلا پارٹ دوسرے پارٹ ہم جلدی نائیں گے اگر آپ کو یہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو مجھت تک دھنی